تو فائنلی یار ٹیکنو کا کیمن نائنٹی نیو پاکستان میں لانچ کر دیا گیا ہے جس کی پاکستان میں پرائز رکھی انہوں نے پینتیس ہزار آفٹر ڈسکونٹ کی بات کرتے تو ہمیں یہ والوں بیل تیتیس ہزار یا بتیس ہزار پانچ دو تک دیکھنے کو مل جائے گا اس پرائز میں جو انہوں نے سپیسیفکیشن دی ہیں وہ کیا ورث کرتی ہیں اور اگر آپ کے پاس اس سے پہلے ٹیکنو کی کیمن ایٹین سیریز موجود ہے تو کیا آپ کو اپگریڈ کرنا چاہیے یا آپ کو فیلحال اس دیوائی کے طرح جانا ہے یا نہیں جانا اور اس کی جو سپیسیفکیشن ہے وہ کیسی ہیں اور یہ کس طرح کا پروفارم کرے گا آج ہم کمپلیٹ ڈیٹیلز میں اس کا ریویو کریں گے اور آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آنے والی ٹیم میں بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ملنے والی ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس موبائل کی ڈیزائن کی بات کرتے آنا تو ٹیکنو کیمن 19 نیو کا جو وہ ڈیزائن ہے وہ بیک سے کافی چینج کر دیا گیا ہے نو ڈاؤٹ پریمیم ہے کوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں لیکن پہلے کمپنیز نے ٹرینڈ پکڑا تھا کہ چار چار کیمرے بیک پر شو کرواتی تھی اب ٹرینڈ پکڑ دی جا رہی ہیں کہ بڑے بڑے کیمرے شو کروانے لیکن صرف دو دو لگانے ہیں بیک پر اس کے ہمیں تین کیمرہ دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سے مین ایک ہی کام کا ہے اور باقی دو جو ہیں وہ صرف ریلو کٹا سیمسر ہیں کسی کام کے نہیں ہے اس میں اس کے بعد اگر اس موبائل کے ہم فرنٹ کے طرف آتے ہیں تو اس کے جو فرنٹ پر انہوں نے ڈسپلی یوز کیا وہ ہے ایک سکس پوائنٹ ایٹ انچ کی بہت بڑی آئی پی ایس ڈسپلی ہے لیکن 35000 پہ میں ہمیں آئی پی ایس ڈسپلی مل رہی ہے وہی پہ ٹیکنو اور انفینکس ہی ہمیں یہاں ایمولیٹ ڈسپلی پروائیڈ کر رہا تھے اور انہوں نے ہمیں سیمپل ڈسپلی وہ بھی سکسٹی ایرز والی پروائیڈ کر دی گئی ہے وہی پہ اگر ہم اس کے لاسٹ والے یئر والے موڈل کی بات کرتے ہیں ٹیکنو کیمرہ نائیٹین پی اسٹ ہے میرے پاس مجود ہے اس کو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کس طرح یہ والا موبائل ہونے والا ہے اگر اس کے ڈسپلی کی بات کرتے ہیں تو کافی بڑا ڈاؤنگریڈ کیا گیا اگر ڈسپلی لگانی بھی تھی یار تو ون ٹوئنٹی ہرڈ یا نائنٹی ہرڈ والی تو اٹلیسٹ لگا دیتے ہیں صرف اور صرف انہوں نے ڈسپلی لگائی ہے وہ بھی سکسٹی ہرڈ والی کسی بھی طرح سے ورث نہیں کرتی اس پرائز کو ہاں کہتے ہیں ڈالر مہنگ ہو گیا موبائل مہنگ ہو گیا پھر بھی ہم اس ڈسپلی کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ انفینکس ڈی نائنٹی سکس ہی ہمیں یہ والی ڈسپلی ایمولیڈ میں پروائیڈ کر رہا ہے تو کیوں نہ ہم ایمولیڈ کی طرف ہی چلے جائیں تو وہی پہ اگر اس مبیل کے ہم سب سے ہائی لائٹنگ فیچر کیمرہ کی بات کرتے ہیں تو فوٹی ایٹ مگا پسل کا آپ کو بیک میں مین کیمرہ دیکھنا کو ملتا ہے باقی ٹو مگا پسل کا دیکھنا کو ملتا ہے مطلب کہ ایٹ اے کی کیمرہ ہمیں بیک پہ دیکھنا کو ملتا ہے وہی پہ اگر اس کے لازٹیر والے موڈل کی بات کرتے ہیں تو میین کیمرہ ہمیں فیسٹی مگا پسل کا دیکھنے کا ملتا ہے اور جس کے ساتھ ہمیں ایک تھرٹین مگا پسل کا ٹو ایکس والا آپٹیکل لینس دیکھنے کو ملتا تھا جو کہ بہت ہی بہترین اور اچھی بات تھی کہ اس پرائز میں ہمیں انہوں نے ہمیں یہ پروائیڈ گیا تھا لیکن اس بار اس کو بھی ڈاؤنگریڈ کر دیا گیا سمجھ نیہائی کیسے کیا انہوں نے وہی پہ اگر فرنٹ پہ آتے ہیں تو بتیس مگا پسل کا کیا کریں گے جب اس کا پروسیسر اور ڈسپلی اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اس کو صحیح سے رینڈر کر سکیں وہی پہ اگر اس کے ہم بات کرتے ہیں ہمیں سکس جی بی ون ٹو ایٹ جی بی پروائیڈ کر جائے گا لاسٹ والے موڈل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایٹ جی بی ون ٹو ایٹ جی بی پروائیڈ کیا گیا تھا اتنی زیادہ کاؤس کٹنگ یار آپ سوچ رہا ہوں کہ برائی برائی کیے جا رہا ہوں تو بھئی بنتی ہے یار اس پرائیڈ میں یہ بلکل ورث نہیں کرتا ایک بلکل فلوپ ڈیوائز ہونے والی ہے بہتر ہے کبھی بھی اس کی طرف نہ جائے گا یہ کوئی سیم سنگ یا کوئی ایپل وغیرہ نہیں ہے جس پہ ہم اتنا انویسٹ کریں گے یہ ایک وہ کامپنیز ہیں جو ہمیں بچٹ رہنے میں اچھے مروبائل پروائیڈ کرتی تھی یہ ہم کیا کر رہی ہیں ہمارے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی وہی پہ آگر ہم چارجنگ اور بیٹری کی بات کرتے تو پانچ سار ایمچ کی بیٹری کے ساتھ اٹھارہ وار کی چارجنگ دی گئی ہے اور لاسٹ ایر والے موڈل کی بات کرتے تو وہاں پہ ہمیں تیتیس وار کی چارجنگ پروائیڈ کی گئی تھی سامنے نہیں آتی اس بات کی بھی وہی پہ اگر ہم اس امبیل کے سب سے مینچ پروسیسر کی بات کرتے تو اس میں جی ایٹی فائی پروسیسر پروائیڈ کیا گیا ہے کم سے کم بھی اب اس پروسیسر کو لانج ہوئے دو سے اڑھائی ساتھ ہونے والے ہیں وہی پہ اگر اس کے ہم اسی ٹائم موجود مارکیٹ میں انفینس کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیں جی نائنٹی سکس پروائیڈ کر رہا ہے ایمولیٹ تیتیس وار چارجنگ کے ساتھ تو کسی بھی طرح سے یہ والی ڈیوائیس سینس نہیں بناتی میری طرف سے یہ بلکل جیل میں ہے ڈیوائیس بلکل لوک ہے اگر یہ والی امبیل آپ کو اٹھائی سے انتیس میں بھی ملتی ہے تو میں اس کو ریکمنٹ نہیں کرنے والا آپ اس ڈیوائیس سے دور رہیے گا یہ ایک فلوب ڈیوائیس ہونے والی ہے ہاں اگر اس کو ڈریکٹ پانچ ہزار کا پرائیس کٹ لگتا ہے آفٹر ڈسکاؤنٹ کے بعد چھبیس تائیس کی ملتی ہے تو پھر آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن اس پرائیس میں میں اس ڈیوائیس کو بلکل ریکمنٹ نہیں کرنے والا اس سے بہتر ہے آپ ریل می نائن آئی کی طرف چلے جائیں انفینس کا لینا ہے تو جی نائنٹی سکس والا ویڈینٹ لے لیں نوٹ ٹویلو اور وہیں پہ اگر آپ نے شاومی وغیرے کی طرف سے لینا ہے تو وہ آپ اس میں اس کا نوٹ ایلیمہ لے سکتے ہیں میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے انٹر فورٹی ٹوزن بیسٹ موبائل کی یا وہ والی ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں چینل پہ جا کے یا میں ڈسکریپشن میں لنک پروائیٹ کر دوں گا اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا میں نے بلکل نیسٹ اوپینین دیا ہے کیونکہ میں پہلے کوئی دشمنی نہیں ہے میری ٹیکنو کے ساتھ میں آر ریڈی یوز کر رہا ہوں ٹیکنو لیکن یہ والی ڈیوائز بلکل ورث نہیں کرتی اب اپنے بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس اور بہت انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ